نمسکار میں ہوں دھرم آپ کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ہریانے نوز ہریانہ میں ابھی چناؤں نزدیک ہیں اور کبھی بھی اچار سہیتہ لاغو ہو سکتی ہے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے کبھی بھی چناؤں کا بھیگل بچ سکتا ہے لیکن پارٹیوں کی طرف سے چناؤں بھیگل بچ چکا ہے ریلیاں شروع ہو چکی ہیں اور اسی کھڑی کے بیچ میں ہریانہ کے بھاجپا سرکار نے بھاجپا نے اپنے نبے پرباری جو ویدان سبا پرباری ہیں وہ نکت کر دیئے ہیں آج ہمارے ساتھ پونٹری سے جو پرباری بنائے گئے ہیں ویدان سبا کے سنجے بھاردواجی ہیں جو موجودہ میں جیلا معامنتری بھی ہیں کیتھل سے ان سے ہم خاص بات چیت کر رہے ہیں اور جاننے کوشش کرتے ہیں کہ ہریانہ میں بھاجپا جو پچھتر پار کا نعرہ کر رہی ہے اور کیا کچھ تیاریاں ان کی طرف سے کی گئی ہیں سنجے بھاردواجی سب سے پہلے آپ کا ڈیلی ہریانے نوز پر سواگت ہے سر سب سے پہلا پرشن یہی اٹھتا ہے کہ پچھتر پار کا نعرہ کس طریقے سے کیا سوچ کر دیا گیا ہے بھاجپا کی طرف سے بھارتی جنتہ پارٹی نے جو آپ کی بار پچھتر پار کا جو نعرہ دیا ہے وہ اپنے کام پہ پچھلے سال کے جو پانچ سال میں مانیہ منوہر لال جی کے نیتراتو والی ہریانہ سرکار کے کام کے بل پر اور پچھلے پانچ سال میں چکیندر میں آدھرنیہ موڈی جی کے نیتراتو والی جو سرکار رہی اس نے پچھلے پانچ سال میں خوب کام کیا جن وعدوں کے ساتھ ہریانہ میں منوہر جی کی سرکار آئی تھی دو ہزار چودہ میں ان سے بھی کہیں آگے بڑھ کر کے ان وعدوں کو تو پورا کیا ہی ان سے آگے بھی بڑھ کر بھارتی جنتہ پارٹی کی ہریانہ سرکار نے کام کیا اور سمان روجگار اور سمان وکاس نبے کے نبے ہلکوں میں سمان روپ سے راشی دینے کا کام کیا وکاس کے لیے اور روجگار کے ساتھ بھی کوئی سی پرکار کا کوئی شیطر کا بھید بھاو نہیں کیا کوئی جاتی کا بھید بھاو نہیں کیا کوئی دل کا نہیں کیا تو ان ساری باتوں کو جب ہم نے اس پرکار کا کام کیا ہمارے سرکار نے تو سبھاوک تھا کہ ہم وشواس میں ہیں آتم وشواس میں ہیں اور ہم نے نعرہ بلکل ٹھیک طریقے سے بڑھیا نعرہ دیا اور میں تو ایک بات اور کہوں گا ہم نے نعرہ دیا پچھتر پار کا اور اس پرکار کا باتاورن لگتا ہے جب گاؤں میں چھتر میں جانا ہوتا ہے کہ جنتہ تو اس سے بھی جادہ کا من بنایے بیٹھی ہے مہنی کہ نبے سے نبے مہنی ہے نہیں وہ میں نہیں کہوں گا لیکن جنتہ اس سے بھی جادہ کا من بنایے بیٹھی ہے چلو جادہ لمبانا جاتے ہوئے سیدھا بات کرتے ہیں کہ آپ بھی کیتھل ویدان صبح سے ایک ٹکٹ کے دعویدار ہیں اور آپ بھی کافی بار میں لگ پچیس سال سے لگ پارٹی کے لئے کارے کر رہے ہیں سن کے لئے کارے کر رہے ہیں تو آپ کو چناؤ پربھاری بنا دیا گیا پونڈری کا اور اس بیچ میں ہم کیا سوچتے ہیں کہ میں لگ آپ کو پونڈری بھیج دیا گیا یا میں لگ کس طریقے سے پارٹی کے رنی تھی دیکھیں دیکھئے جو پارٹی نے مجھے پونڈری ویدان صبح کا پربھاری کے ناتے دائی تو دیا ہے میں بڑا اس میں بڑا پارٹی کی مہتوپونڈ جمعواری مجھے ملی ہے اور میں اپنے آپ کو گھوروانویت محسوس کرتا ہوں رہی بات بھئی مجھے وہاں بھیج دیا گیا اور میں ٹکٹ کی اس میں نہیں رہا ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تو ارناہ کسی پرکار یہ ہوتیوں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ جو نبے ویدان صبح کے جو پربھاری بنائے ہیں یہ ٹکٹ کے دعویدار تھے ان کا تو لگ بگ ایسا مانے جائے گی کر گیا کل آپ نے دیکھا کہ جو روتک میں آپ کی میٹنگ بھی ہوئی پربھاریوں کی تو اس کے اندر کیا بات چیت ہوئی گئی اس میں سپسٹ روپ سے مانیے پردیش عدیش جی نے اور راستیے سنگٹھن مہامنتری جی نے بلکل سپسٹ شبدوں میں کہا کہ ہم بہت مہتوپون جمعواری ہم سب کے کندوں پر ڈالی گئی ہیں لیکن ایسا کہیں بھی کسی پرکار کا سنگٹھن کا ایسا نہیں ہے انہوں نے سپسٹ کیا 75 پار میں اگر ہم سمجھیں کیتھل جلے کی جلہ مہامنتری ہیں اور کیتھل جلے میں چار جو ویدان سبہ آتی ہیں پونڈری ہے کلایت ہے بولا اور کیتھل ہے تو پونڈری کے آپ کو جیمیواری ملے 75 پار میں پونڈری کو جیتا ہوا سمجھے یا چاروں ویدان سبہوں کو 100% چاروں ویدان سبہوں کیونکہ میں پربھاری سے پہلے جلے کا مہامنتری ہوں اور ہم نے سنگٹھن کو پچھلے پانچ سال میں بہت نیچے تک پنہ پر موک تک ہم نے اپنا کام لگ بگ اس جلے میں اچھے سے کر لیا ہے اور تو اس کام کے بل پر سنگٹھن کی مجبوطی ہمارے جو جلہ دیکش ہے ان کے نترتوں میں سنگٹھن بہت مجبوط ہے تو ہم لگ بگ چاروں کی چاروں سٹیں بھاری متوں سے ہم جیت کر کے آ رہے ہیں ایک بار ہم نے پچھلے چناؤوں میں دیکھا کہ جب ویدان سبہ چناؤ تو تو ایک دم کوئی ایسے پرتاشی کو موقع دیا گیا تو دوسری پارٹی سے آیا تھا اور ایک دم دیا گیا اور پرانے کارکرٹو کو موقع نہیں دیا کیا اس بار کیا سمجھا جائے کہ کوئی باہری ہوگا یا پارٹی سے ہی ہوگا یہ اس پرشن کا جواب دینے میں میں سکشم نہیں ہوں کیونکہ ٹکٹ کس کو دینی کس کو نہیں دینی نیا پرانا یہ جو بھی ہے یہ سب پارٹی کا شیرش نیترتب جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے اور ہم جلاستر کے کارے کرتا ہیں ہم کو جس پرکار کا بھی کام پارٹی نے جیسے ابھی پرباری کے ناتے سے کام دیا ہے تو میری پورن تا میری یہ جمعہ واری ہے کہ میں اچھے سے پونڈری ویدھان سبا کے سارے چناؤ سنچالن کو اچھے سے سنبھالوں کانگریس کے اگر بات کر رہے تو کانگریس کا یہاں سے ویدھائی ایک سرجے والا جی ہیں اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کوئی ٹکر میں نہیں ہے ہماری تو اور کام پچھتر پار کا نارا یہ سب جھوٹی سرگار ہے یہ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ جیند کے اندر بھی انہوں نے کیا نام ہے سرجے والا جی ہارے تھے تو یہاں پہ کچھ بی جے پی نیتا انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پہ جیس طریقے سے ویسے ہی یہاں پہ بھی اس سے زیادہ سیٹوس رہیں آپ کا کیا کچھ کہنا ہے سرجے والا جی کہتے ہیں کہ کوئی ٹکر میں نہیں ہے آپ نے مجاکسہ نہیں کیا بالکل کیونکہ سرجے والا کہیں کسی پرکار کی کوئی دوڑ میں کہیں ہے ہی نہیں جب انہوں نے تھوڑا بہت اگر کوئی وہ تھے کہیں نہ کہیں ہلکے پھلکے جب جیند کا چناہ انہوں نے جا کر کے لڑا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ راجنیتک جیون کی سب سے بڑی وہ بھول کہیں یا ان کو فسایا گیا کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہاں سے بس ان کا ڈاؤن فال اور وہ بلکل آج بلکل میں کہنتا ہوں کہیں کسی پرکار کی کسی دوڑ میں کہیں بھی نہیں ہے اور بات رہی کہتھل ویدھان سبا کی کہتھل ویدھان سبا تو ان کی اوڈیو ویڈیو وہ ہیں ساری جیند چناؤں میں جو انہوں نے بھاشن دیئے لچے دار وہاں جیند کے لوگوں کو بہیکانے کے لیے بہیکانے کے لیے آپ لوگوں کی ماتی کا کر چکانے آیا ہوں مجھے ویدھائیک بنائیے اور میں وہاں سے استیفہ دے دوں گا تو یہ پرمان ہے سامنے کلپس ہیں ویڈیو کی لیکن جیند کے لوگوں نے بشواس نہیں کیا اور ان کو ان کی اوقات بتائی راجنیتی کا اوقات اور بات بلکہ کہتھل کی جنتا نے ان پر بشواس جتایا تھا ان کو بھی دھائیک بنایا تھا لیکن ان کو انہوں نے اس بات کو بلکل سیریسلی لیا ہی نہیں کبھی بھی کہتھل ہلکے کی جنتا کی جو آواز تھی جو کسی پرکار بھی کوئی بات رکھنے کی بھی دھائن سوا میں آپ ان کی حاجریاں نکلوائیے تو ان کی حاجریاں بہت کم ہیں وہ تو دلی تک ہی سیمیت رہے اور دلی کی اگر ان کو اتنی زیادہ وہ تھی ابھی لوگ سوا چناؤ تھا تو ان کو لوگ سوا چناؤ لڑنا چاہیے تھا پریاس کرنا چاہیے تھا اس سمیں انہوں نے پیٹھ کی درد کا بہان اور پتہ نہیں کیا کیا بہانے جب وہ چھوپتے گھومے اس سمیں تو آپ کہتے ہیں آپ پھر بھی دھان سوا چناؤ آپ کس مو کس پرکار کی وہ لے کر کے وہ لوگوں کو فیس کر رہے ہیں میری تو سمجھ سے باہر ہے اور باقی وہ آپ کے سامنے ہی ہیں جنبتہ ان کو بتائے گی اوقات ان کی تو جیسے کانگریس کی اندر شیرش نیتری تو پریورتن کیا گیا شوکتور جی کو ہٹایا گیا پت سے اورش کماری شیل جا جی کو پت دیا گیا اور جو بیدائق دل کانیتے سے جو کرن چودری کو ہٹا کر خودہ جی کو بٹھایا گیا کیا اس سے کانگریس کی مجبوطی ہوگی پردیش میں یا ہوا ہوگی یا کیسے کس طریقے سے دیکھتے ہیں کچھ نہیں ہے کسی کو کچھ ہی کر لیں ابھی تو آپ ہریانہ کی اندر میں بھی انہوں نے اپنے راستی ادکس کو بدلا اور پھر راہول جی کو بنایا راہول جی کو پھر بدل آئیے ڈرامے باجیاں کچھ ہی کر لیں یا کسی سے سمجھوتا کر لیں کسی کو بدل لیں ادکس پردیش ادکس پردیش ادکس پردیش یہ تین تیرہ میں کہیں گنتی میں نہیں ہے کیونکہ جنتہ ان کو پون تیار نکار چکی ہے اور جنتہ ایسی نہیں نکار تھی جنتہ نے ان کو خوب اوثر دیا آجادی کے بعد سے آج تک یہی لوگ راج میں رہے چاہیے رہے ہریانہ پردیش میں چاہے وہ چوٹالہ کی سرکار رہی جا جو آج وہ چوٹالہ پارٹی بدل کے آج وہ ججپہ کہلانے لگی تو ان لوگوں نے خوب جم کے لوٹا جنتہ کو مورک بنانے کا کام کیا پریاس کیا تو جنتہ نے آج جنتہ کی عدالت میں یہ کھڑے ہیں اور جنتہ ان کو بتائے گی ان کی اوقات کیتھل کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو مکہ منتری جی ہیں وہ لگ بگ پچیس سے تیس بار ایسا آکڑا ہے کہ وہ دورہ کر چکے ہیں تو کوئی ایسا کوئی کار ہے مکہ منتری کے دورہ کو بڑا پریجیکٹی یا ایسی کوئی بکاس آتما کار ہے یا کوئی بھی ایسا کوئی کار ہے جو ہم ملک کی دیکھتے ہیں بھاج پا کے سمیں کے اندر اور سورجے والا بھی دائیک ہیں اس سمیں کے اندر کیا گیا ہو کتھل میں خوب میں کہوں گا کہ کام پیسہ دینے میں بکاس کے لیے ماننیہ مکہ منتری جی نے ہریانہ سرکار کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی اور صرف یہ نہیں ہے کہ کتھل سب کے لیے برابر سمان روپ سے چاہے کہیں ودایک بنا نہیں بنا اور کتھل کی بات کہیں آپ سب سے بڑا کام تو ماننیہ مکہ منتری جی نے موندری گاؤں میں کتھل ہلکے کے مہرشی والمی کی انویسٹی بنایی جس کی کلاسیز بھی اب شروع ہو چکی ہیں ٹھیک ہے بیلڈنگ وہ جلدی بند کر کے پوری ہو جائے گی کیوڑک میں بڑے بڑے میں سمجھتا ہوں ایک وہ اس کو کیا کہیں ایک ریسرچ سینٹر آ رہا ہے کیوڑک میں اور آس پاس کی روڈ جیسے بی ایڈ آر منسٹر رہتے ہوئے سرجے والا صاحب نے کیونکہ وہ منسٹر بنے تھے ہریانہ پردیش کے منتری ہوتا ہے ہریانہ لیکن وہ کیتھل ہلکا سے بارین نکل پائے انہوں نے جب روڈ چوڑی کرنے کی بات آئی تو کھنودہ اس حل کے انتیو وہاں تک روڈ کو چوڑا کیا اس سے آگے کیا ہریانہ نہیں ہے کیا تو وہاں آگے چوڑی نہیں کیا ماننی مکھے منتری جی وہ روڈ پرشتر تک چوڑی ہو رہی ہے تو اس پرکار کیتھل کے چاروں طرف یہ ہو رہی ہے اور انیک پرکار کے کام ہے پوری جنتہ پرسند ہے خوش ہے اس پارٹی کے جو سرکار کے بکاس کے کاریے تھے اور آگامی بھی آگے جب ہمیں امید ہے اچھے سے بھاری بہومت سے جب ہریانہ سرکار دوبارہ سے انیس میں بنے گی تو اور جو بھی کیونکہ کسی پرکار کی کبھی بھی گنجائی سے ختم نہیں ہوتی بکاس کی تو خوب اچھے سے کام کرنے کا کام کرے گی سرکار سمجھا جائے کہ جو پارٹی جنتہ پارٹی ہے کیتھل میں لگائے ہیں پورے ہریانہ میں تو کس سے ملے ٹھکر کس سے مانتے ہیں کہ کون کمپیٹیٹوی کر سکتے ہیں دوسرے نمبر کی پارٹی اگر پہلے نمبر کی آپ ہے دوسرے نمبر کی آپ کس کو مانتے ہیں وہ تو انہوں نے تیکر نا ان پارٹیوں کا آپس میں ان کا کمپیٹیشن چل رہا ہے کہ میں دوسرے پر ہم کسی کو کہیں اپنے آس پاس آج کی ریٹ میں نہیں دیکھتے اور اگر ہم پونٹری ویدھان سبھا کی بات کریں تو پرباری ہیں آپ وہاں کی تو پونٹری ویدھان سبھا میں کیسے سمجھ کرنے گا کہ ہر بار اجاد جیتے ہیں وہاں پر تو اب کی بار کچھ الگ ہوگا سو پرتیشت اس بار کمل کا پھول کھلے گا اور کھلا ہوا پھول پونٹری ویدھان سبھا سے ہم چندگڑ بھیجیں گے مانینہ منوہر جی کی جھولی میں اور بس اتنا میرا لکش ہے وہاں رہے گا جس پر کار کدائی تو مجھے ملا ہے ایسا میں وشواس اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اپنے ویروہدیوں کو کیا کچھ کہنا چاہیں گے جو آپ کو گرانے میں یا آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ ٹکٹ کے امیدوار ہیں دعوےدار ہیں اور ایسے میں مل ہے کہ بہت سارے آپ کے خلاف ساتھ کے لوگ بھی ہوں گے اور دوسرے بھی ہوں گے تو ان کے لئے آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے اور جو آپ کے جاننے والے آپ پہچاننے والے ہیں فولوورز ہیں ان کے لئے آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے بھوہششے کے لئے کچھ نہیں کوئی ویروڈھی نہیں ہوتا یہ ایک ساکر آتما پرتی سپردہ ہوتی ہے میں جو سمجھتا ہوں اور یہ جب تک رہے گی جب تک ہمارے نبے کے نبے ویدھان سماؤں میں ٹکٹ گھوشد نہیں ہوتے جب تک ٹھیک ہے سب اپنے پرتی اپنے لئے پریاس کرتے ہیں یا اپنے سمرتھک جو ساتھی ہوتا ہے جس سے ویچار ملتے ہیں اس کے لئے کرتے ہیں اس کے بعد ہم سب بھارتی جنتہ پارٹی یہی تو ویشیشتہ ہے یہ بہت ہماری طاقت ہی انشاشن اور ہماری جو ہے پریم ہے تو ہم پریم سے اپس میں ایک جوٹ ہو کر چناؤ لڑیں گے اور چاروں پیدھان سمائیں جس جلے کی کانگریس سے کسی پارٹی سے چھوڑ چھوڑ کے جو بھارتی جنتہ پارٹی میں آ رہی ہیں جو گھڑا ہوتا ہے وہ بھر جاتا ہے لیکن کیا اس کا فرق پڑے گا جب ٹکٹوں کا پٹوارہ ہوگا ٹکٹوں کا نبی ویدان سبائے ہے لیکن پرتیاشی چار سو پانسو شیرش نیتر تو سارے یوگیوں میں سے ایک اچھا یوگیا چن لیتا ہے اور سب مل کر اس کے نیتر میں پارٹی کا جھنڈا بلند کرنے کا کام کرتے ہیں ایسا بار بھی ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی بہت پرچند بہومت کے ساتھ حریانہ میں سرکار بنائے کتنی سیٹوں کا دعویٰ کرتے ہیں پچتر پارٹی کا نعرہ یہ تو پربو ہی جانتا ہے اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ بہت 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 سنجی بھاردواز جی جنہوں نے کہا کہ پچتر پارٹی نعرہ دیا اور جانت ٹکٹ کی بات ہے تو ہائی کمان تائے کرے دوسری پارٹی سے آئے ہوئے لوگ ہیں یا کوئی بھی ویکتی ہیں جو پورو منتری میں رہے ہیں تو پارٹی شیئرش نیرتی تب اپنے طریقے سے اپنے پرباریوں سے چرچہ کے بعد ہی ان کی نکتی کر پائی کس کو ٹکٹ دینی ہے لیکن سنجی بھاردواز جن صاحب طور